یعنی مسجد کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مدرسوں کی صفائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہوروں کا مہر کیا ہے ہوروں کا حق مہر جسے کہتے ہیں حق مہر تو وہ کہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے مسجد کا پورا کبار نکالنا بڑی آنکھوالی ہوروں کا حق مہر یعنی صفائی کرنا احترام کرنا آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت لا جواب میں نے بہت پیارے پیارے وظیفے آپ کو بتایا آپ نے بہت پسند کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج میں پھر آپ کو ایک بہت پیارا وظیفہ بتانے لگی ہوں مطلوب کے پہنے ہوئے کپڑے یعنی جس کو آپ مسخر کرنا جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی اس کے ہاتھ سے جڑی بھی کوئی چیز ہے کوئی توفہ ہے بے شک کوئی کاغذ ٹیشو تک بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی مطلب کہ تیل لینا ہے زیتون کا اس کو ڈالنا ہے مطلب کہ کسی بول میں سٹیل کے بول میں اور بے شک اس کو ڈالیں آپ مطلب کہ کسی چراغ میں بھی رکھ سکتنے بلکل چھوٹا سے بلکل وہ بے شک ایک انچ کا کیونہ پر ہو مطلوب کا یعنی اس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کا ہزبن و وائف جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں الحمدلہ اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نام جو بھی ہے اس کا وہ بھی آپ کافی پینسل پر کافی پینسل سے لکھ لیں کافی پر آپ اس کو ایڈ کر لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مطلوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے مطابق جو انسل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا وہابو ٹھیک ہے یا ودودو یا وہابو یہ دو لفظ ہیں یہ دو لفظ پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے کمز کمز نو مرتبہ ٹھیک ہے اب آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کو لگا تھا صرف تین دنی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ کپڑا جو ہے جو آپ نے اس مطلق زیتون کے تیل میں مطلق کہ ڈپ کر کے آپ پڑھائی کر رہے تھے اس پر ٹھیک ہے نا آخری دن جب تیسرا دن ہوگا نا آپ نے کہا کرنا ہے اس زیتون کے تیل کو نا آپ نے جلانا ہے مطلق کہ روئی کارٹن کا ایک فیتہ بنا کے نا تو اس کو ڈپ کر کے تب وہ جلا دے بے شک ساتھ میں جو چیز اس کی رکھی ہے ٹیشو ہے کوئی کاغذ ہے کوئی کپڑا ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کے پاس ہے دھاگہ تک ہے وہ بھی آپ اس کو ساتھ میں جلا دے اتنی آگ اس کو لگ چائے گی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اتنی بکراری ہوگی بچہ نہیں ہوگی کہ وہ جاہے گا اس کو آپ کی یاد آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی کی کوشش کرے گا کس طرح آپ تک پہنچ جائے دن کوئی سا بھی ہو اور کم از کم چودہ اسلامی مہینوں کے ساتھ سے جو دن ہوتے ہیں تاریخیں ہوتے ہیں وہ چودہ تاریخ سے پہلے پہلے پہ یہ ہو اور باقی انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی آپ کی بھرکور مدد کروں گی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کریں ورنہ نقصان کے جو ہیں وہ خود کیونکہ ایک استاد اور شگیردوانہ ہوتا ہے جب تک اس استاد آپ کو اجازت نہ دے آپ کو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک بات ریکویسٹ کروں گی تھوڑے عزت اترام سے بات کیا کریں مجھے جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو یقین مانی بہت عزت اترام سے بات کرتے ہیں تو اسلام میں سب سے پہلا اخلاق ہے جس کا اخلاق بلند اس کا جو ہے آدھائی مان ہے چیئے نا تو اس چیز کا خیال رکھا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر دباؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیار بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب لی کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکیب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بات